جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ گناہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث پر غور کرے پہلے یہ جاننے سے پہلے کی کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ ہے؟ صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بصدق فإن الصدق يهدی إلى البر کہ تم لوگ اپنے اوپر سچائی کو لازم کر لو یعنی ہمیشہ سچ بولو اس لئے کہ سچائی یہ بھلائی کی طرف لے جاتی ہے وَإِنَّ الْبِرَّ يَهدِي إلى الْجَنَّةِ اور یہ بھلائی جو ہے جنت کی طرف لے جاتی ہے وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّقَ بندہ سچ بولتا ہے سچ کی تلاش رہتی ہے یعنی تحقیق کر کے بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یہ لکھا جاتا ہے صدیق جس طرح ابو بکر صدیق ہے یہ فلا بن فلا الصدیق اقدم سچا ہے اس کے بالمقابل وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خبردار بچو جھوٹ بولنے سے فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إلى الْفُجُورِ اس لئے کہ جھوٹ جو ہے یہ فجور کی طرف لے جاتا ہے گھتیا اخلاق کردار کی طرف گناہوں کا مجموعہ ہے یہ لفظ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إلى الْنَّارِ اور فجور جو ہے جہنم کی طرف لے جاتا ہے جہنم میں داخل کر دیتا ہے وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ يَتْحَرَّ الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابَ بندہ جھوٹ بولتا ہے ہمیشہ جھوٹ کی تلاش رہتی ہے نئی نئی باتیں اسے سنانا ہوتا ہے حدیث میں بھی نمک مرچہ مسالہ لگائے وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ یہ بات حقیقت ہے اور کبھی کبھی گڑھ دیتا ہے حدیث جس طرح کچھ لوگوں کی اس طرح ہے نئی نئی باتیں لانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی اس کے بارے میں کیا لکھا جائے گا کہ یہ فُلَا بِن فُلَا قَذَّاب ہے اگرشہ دنیا میں بہت مشہور بڑا داعی اور مبلغ ہے لوگوں کو نصیحت دیتا ہے لیکن جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ کے ہاں کذاب لکھا جاتا ہے تو بھائی اور بہنوں جھوٹ بولنا اس طرح اس حدیث کی روشنی میں واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے نا کی صغیرہ اور یہ جھوٹ بولنا منافقین کی نشانیوں میں سے ایک اہم اور واضح نشانی ہے وہ منافقین جن کے بارے میں اللہ تعالی نے کہا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ جُجَہَنَّمْ کے آخری حصے میں ہوں گے یا آخری جو منزلہ ہوگا اس میں ہوں گے اور یہ جھوٹ بولنا اس کے بھی کئی درجات ہے سب سے بھیانک قسم کا جھوٹ اعلی درجے کا یہ کبیرہ گناہ جھوٹ میں یہ ہے کہ بندہ اللہ یا اللہ تعالی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ باتیں یا جھوٹی باتیں منصوب کریں یہاں تک کی کئی اہل علم کہتے ہیں جس نے ایک مرتبہ کیوں نے جھوٹ بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق توبہ کر بھی لے تو اس کی کوئی حدیث بعد میں نہ مانی جائے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس نے جھوٹ تو نہیں بولا حدیثیں اس نے نہیں گڑھی لیکن موضوع منگھڑت حدیثیں جو نقل کرتا ہے وہ بھی کذابین میں اس کا شمار ہوتا ہے جس طرح مسلم نے روایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حدث عنی بحدیث یرا انہو کذب فہوا حدو الكاذبین جس نے کوئی ایسی حدیث روایت کی نقل کی شیر کیا اس نے جو جھوٹی حدیث ہے تو وہ بھی ایک جھوٹا ہے ایک تو جس نے ایک جھوٹا ہے دونوں جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے ایک تو جس نے شروع میں جھوٹ جس نے گڑھی اور یہ جو نقل کر رہا ہے تو بھائیوں اور بہنوں اگر کوئی ایسا شخص ہے وہ داعی اور مبلغ کیوں نہ ہو اگر وہ حدیثیں گڑتا ہے کیا یہ ممکن ہے بلکل ممکن ہے یا صحیح حدیثوں میں اپنے سے بھی بڑھا دیتا ہے تو ایسا آدمی فاسق ہے بلکہ فاجر ہے اس سے آپ کو دین نہیں سیکھنا چاہیے اور ایسا ہی وہ بھی خطرے کے دائرے میں ہے جو جھوٹی حدیثیں نقل کرتا بغیر بیان کیے ہوئے کہ جھوٹی حدیثیں اور اسے اس کا علم ہے کہ جھوٹی حدیثیں یہ بھی بہت بڑا مجرم ہے ایسا ہی جھوٹ بولنے کے متعلق ایک دوسرا یہ بھی بہت ہی گناہ ہے کہ لوگوں کے درمیان بندہ جھوٹ بولے آپس میں فتنہ کرنے کے لیے تو یہ بھی بہت ہی بڑا یہ بھی گناہ ہے خلاص ایک علام جھوٹ بولنے سے بچے اور چاہیے اس کا تعلق دین سے ہو یا لوگوں کے درمیان ہو اور یہ جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہ ہے بسنگ